ہائی گائز ٹاپ ٹین انفو کی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں گائز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ورڈ سیپ کا اکاؤنٹ لیڈ کرنا بتائیں گے فرنڈز ورڈ سیپ کا اکاؤنٹ یا آئی ڈی کو لیڈ کرنے کا بتائیں گے فرنڈز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی لائیو اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے چلیے فرنڈز ورڈ سیپ پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں فرنڈز یہ میں نے ورڈ سیپ اوپن کر دیا فرنڈز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں فرنڈز یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہوم پیج ورڈ سیپ کا اوپن ہو چکا ہے اب آپилиpen میں جو تھری ڈوٹز lumberedingen پر دیکھ رہیں ان پر دیکھ کریں ان پر دیکھ کرنے کے بعد فرنڈز یہ کچھ اوپن ہوئے ان میں سے ایک آپشن ہے سرٹنگ کا آپ لوگ اس پہ کلک کریں دیکھیں فرنڈز سرٹنگ پر دیکھ کرنے کے بعد یہ کچھ نیو آپشنز ہیں پہلا یہ آپشن ہے اکاؤنٹ کا آپ لوگ اکاؤنٹ پر کلک کریں اکاؤنٹ پر دیکھیں کچھ اپشنز اپیر ہوئے ہیں ان میں سے لاسٹ اپشن ہے دلیڈ مائی اکاؤنٹ آپ لوگ دلیڈ مائی اکاؤنٹ پہ کلک کریں یہ دیکھیں فرنڈز یہ نیو پیج اپن ہو گیا فرنڈز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہم ٹکنولوجی کی مطلق نئے نئے ویڈیو آپ کے لئے بنا سکیں یہ لاسٹ میں اپشن ہے ڈلیڈ مائی اکاؤنٹ کا فرنڈز میں آپ کے لئے یہ دیکھیں ڈلیڈ مائی اکاؤنٹ پہ کلک کریں فرنڈز لیکن آپ کو ڈلیڈ کرنے سے پہلے جس نمبر پر آپ نے اپنا ویڈس اپ اکاؤنٹ بنایا ہے وہ انٹر کرنا پڑے گا اسے انٹر کرنے کے بعد فرنڈز یہ دیکھ رہے ہیں ڈلیڈ مائی اکاؤنٹ اس پہ کلک کریں فرنڈز یہ آپ سے ریزن پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنا اکاؤنٹ کیوں ڈلیڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی tell me any reason یہ کچھ انہوں نے اپشن کے طور پر دی گئی ہیں whatsapp is not working میں last سے نیچے سے پڑھ رہا ہوں پہلی اپشن ہے ایدر کی whatsapp is not working whatsapp is missing a feature i am deleting my account temporarily i am changing my phone number i am changing my device ان میں سے کوئی بھی select کر دیں آپ ادھر پہ کریں ادھر پہ کلک کرنے کے بعد delete my account اس پہ کلک کریں فرنڈز یہ دوبارہ permission پوچھ رہا ہے delete your account is permanent your data cannot be recovered if you reactivate your whatsapp account اگر آپ اسی نیمبر پہ اپنا دوبارہ whatsapp کا اکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ لوگوں کا جو data ہے وہ recover نہیں ہوگا اگر آپ delete کرنا چاہتے ہیں تو delete my account پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں فرنڈز میں delete my account پہ کلک کرتا ہوں جی فرنڈز یہ دیکھیں اب whatsapp کا میرا اکاؤنٹ delete ہو چکا ہے permanently delete ہو چکا ہے یہ whatsapp کا home page یعنی کہ جس پہ شروع ہوتا ہے whatsapp welcome to whatsapp والا page جسے home page بھی کہتے ہیں appear ہو چکا ہے آپ لوگ بھی اگر اپنا اکاؤنٹ delete کرنا چاہتے ہیں بالکل سیم طریقے سے کریں فرنڈز چینل کو ضرور subscribe کریں bell icon کو ضرور press کریں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو کی live update آپ کو مل سکے wait for next video very soon انشاءاللہ